اسلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی خوش خبری کی نیوز ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو سعودی حکومت نے مزید ساڑ دن کا ٹائم بڑھا دیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی خوشی کی نیوز ہے تو سعودی حکومت نے مزید ساڑ دن کا یعنی دو منت کا ٹائم بڑھا دیا ہے تو دوستو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں سبسکرائب کے آپشن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو دوست فیس بک یوز کرتے ہیں وہ یہاں فیس بک کے پیج پہ کلک کر کے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز میں فیس بک کے پیج پہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹار کرتے ہیں کہ ویڈیو میں ہے کیا دوستو دیکھیں آپ کے سامنے یارب نیوز کا اخبار ہے اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سکسٹین ڈیز گریس پیریرڈ فار سعودی فائنل ایکزٹ ویزا آفٹر ایکسپیٹ ریزیڈنسی پرمٹ ایکسپائر یعنی کہ سار دن کا ٹائم مزید مل گیا ہے ان افراد کو جن کا اقامہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ یہ ٹائم ان دوستوں کے لیے ہے جن کا اقامہ رینیو نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے یا ان نے خود نہیں کروایا یا ان کے کفیل نے نہیں کروایا تو دوستو وہ بہت ہی پریشان تھے کہ ہمارا اقامہ ہمارا کفیل جو ہے رینیو نہیں کروا رہا یا ایسے دوست تھے جنہوں نے اپنے کفیل کو پیسے دے دیئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کفیل پیسے لے کے کھا گئے اور انہوں نے اقامہ رینیو نہیں کروایا تو اس سلسلے میں انہوں نے سار دن کا ٹائم اور بڑھایا ہے کہ وہ دوست جو پریشان ہیں اپنے اقامے کی ویسے تو وہ جلد از جلد جوازات جائیں اور اپنا خروج لگوا کر اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑی خوشکبری کی نیوز ہے اب آپ دیر نہ کریں جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اب جوازات جائیں وہاں سے اپنا ایکزٹ لگوائیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں لیکن ایکزٹ لگنے کے بعد پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں دو مہینے یا ایک مہینہ رکھ سکتا ہوں اس کے بعد چلا جائیں جیسے ہی آپ کا ایکزٹ لگے آپ تین چار دن کے اندر یہ ایک ہفتے کے اندر اپنی واپسی کی ٹکٹ کروائیں اور واپس چلے جائیں بہتر ہوگا تو یہ بہت ہی خوشی کی نیوز تھی میں نے چاہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اقامہ کسی بھی وجہ سے رینیو نہیں ہوا یا انہوں نے خود نہیں کروایا یا کفیل نے نہیں کروایا نہ کہ وہ لوگ جن کا حروب یا مطلوب یا فنگر پرینٹس یا کسی بھی وجہ سے ان کی کوئی پرابلم تھی وہ نہیں جا سکتے ان کے لیے ٹائم نہیں ہے بس یہ ٹائم ان دوستوں کے لیے ہے جن کا اقامہ رینیو نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے وہ دوست جا سکتے ہیں چاہے وہ کمپنی میں ہوں چاہے وہ ازاد ویزے پہ ہوں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں نے چاہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ